شبیر نے شجا آباد میں گھنڈا گردی کا ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جس میں گھنڈے لڑکی کو اغوا کر رہے تھے اور محلے والے لڑکی کو بچا بھی نہ سکے یہ ہے شجا آباد کی رہائشی کومل کی ماں جو بے بسی سے آنسو بہائے جا رہی ہے یہ ایک ایسی ماں ہے جس کی نو عمر بیٹی کومل کو جو دسویں جماعت کی طالبہ تھی کچھ گھنڈے دن دہارے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے کومل تیر ماں قبل اپنے اسکول گئی تھی کہ مسلح گھنڈوں نے اسے اسکول کے باہر سے اغوا کر لیا تھا جس کے بعد اس کی دکھی اور بیبس ماں فریاد کرتی رہی کومل کا صرف اتنا خصور تھا کہ وہ ایک غریب ماباپ کی بیٹی تھی اور گھنڈوں کو معلوم تھا کہ اس کا تحفظ کرنے والا کوئی نہ تھا جس دن کومل کو اغوا کیا گیا اس دن کومل کے گھر والوں پر قیامت گزر گئی تھی پورا محلہ جمع ہو گیا تھا اور کومل کی ماں سے ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا لیکن جس وقت اسکول کے باہر سے کومل کو دن دہارے اسلحہ کی نوک پر اغوا کیا جا رہا تھا کوئی گھنڈوں کا ہاتھ نہ روک سکا تھا اور کومل کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا کومل کے ماں باپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آتے کومل کی ماں کو پتا چل چکا تھا کہ مبینہ طور پر اختخار نامی گھنڈے نے اس کی بیٹی اپنے ساتھیوں کی مدد سے اغوا کی تھی کومل کے والدین نے عدالت میں بیٹی کی بازیابی کے لیے درخواست دے دی تھی دونوں ماں باپ روزانہ کبھی تھانے کبھی عدالت کا چکر لگاتے تھے کہ ایک دن عدالت نے ملزمان کو کومل سمیت عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جس وقت کومل عدالت لائی گئی وہ انتہائی خوف کے عالم میں تھی کومل کے والدین کی درخواست پر ہائی کورٹ نے کومل کو بازیاب کرانے کا حکم دے دیا جس کے دو ماہ بعد کومل کو بازیاب کرا لیا گیا لیکن ملزمان کومل کے گھر والوں کو مسلسل دھنکیاں دیتے رہے کومل نے عدالت میں پیش ہو کر ملزمان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد عدالت نے کومل کو ماباپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی کومل دو ماہ تک ملزمان کے قبضے میں رہی تھی اور اب عدالت کے فیصلے کے بعد ملزمان نے کومل کے گھر والوں کو مبیانہ دھنکیاں دینا شروع کر دی تھی کومل کی ماہ نے پولیس کو ان دھنکیوں سے کئی بار آدار دیا اور پولیس سے درخواست کی کہ اس کی لڑکی کو تحفظ دیا جائے مگر پولیس روایتی بے حصی کا مظاہرہ کرتی رہی کومل کے گھر والوں کو ملزمان نے یہاں تک دھنکی دی تھی کہ وہ کومل کو دوبارہ اتوا کر لیں گے اور اگر لڑکی انہوں نے ان کے حوالے نہ کی تو وہ اس کے موپر تیزاب ڈال دیں گے کومل کے گھر میں اب ہر وقت خوف کا عالم تھا ماں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے پوری پوری رات جاگتی تھی اور اس کا غریب باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے پریشان رہتا تھا عدالت سے کومل کی بازیابی کے کچھ دن بعد ہی ایک ہالناک واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے کومل کی ماں رنج و غم کی تصویر بن گئی کومل کی ماں صبح کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک مسلح گھنڈے گھر میں داخل ہو گئے اور کومل کو تلاش کرنے لگے اس کے بعد کیا ہوا یہ جانیے گا اس بریک کے بعد کومل اور اس کی ماں مسلح پر تھی اور کومل کا باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک گلی میں گھولیوں کی آواز کرنے لگی دوسرے ہی لمحے کومل کے گھر کا تروازہ توڑا جا چکا تھا اور کچھ مسلح گھنڈے گھر میں آ کر فائرنگ کرنے لگے تھے مسلح گھنڈوں نے گھر میں گستے ہی کومل کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا اور جب کومل ان کے ہاتھ آ گئی تو وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے زبردستی دربازے تک لے گئے اس دوران کومل کے باپ اور چچا نے گھنڈوں کو روکنے کی کوشش کی تو گھنڈوں نے ان پر بھی گھولی چلا لی فائرنگ کی آواز سن کر محلے والے گلی میں آ گئے تو گھنڈے ان پر بھی فائرنگ کرتے رہے تھوڑی ہی دوسر گلی کے موڑ پر ایک مبینا سفید لنکی گاڑی کھڑی تھی گھنڈوں نے کومل کو بے دردی سے واقعے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے تھے یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور ایک مجبور ماں جس طرح بے بسی سے ظلم کا نشانہ بنتے دیکھتی رہی اس کی تفصیلات خود کومل کی ماں نے جس طرح سنائی ہیں اتنے باپی گھولی میرے جانب آج گھنڈوں نے مجھے مارنے کے لی جو لینے کے لیے جنہوں نے پہلے اقویٰ کیا تھا وہ ہی لوگ تھی افتخار علاقے کے بہت سے لوگوں نے اس خوفنا گھنڈا گردی کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں اپنے گھر سے بھاگ کر آیا ہوں یہاں گلی کی نکڑ پر کھڑا ہوں اس گلی کی نکڑ پر تو پرلی طرف سے جانب بچی کو گھنڈتے ہوئے آ رہے تھے چار بند ہیں ایک بندہ آگے جو آئے وہ فائرنگ کرتا آ رہا ہے اس واقعے کے بعد کومل کے گھر والوں کے ساتھ محلے والوں نے شدید احتجاج کیا اور انصاف کی دہائی تھی محلے کے ایک بزر جو نماز پڑھ کر آ رہے تھے وہ بھی اس واقعے کے چشم دید گوان تھے روزانہ پر بریت ہو رہی ہے پولیس کی کوئی توجہ نہیں ہے روزانہ باکے گر رہے ہیں روزانہ مسلح لوگ پھر تہرات کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں یہ ہے وہ گلی جہاں کھلن کھلا گھنڈا گلدی کی گئی اور نحتے لوگوں پر کونیاں مرسائی رہی گومل کی ماں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس کی بیٹی کو بازیاب کرایا جائے گومل کی ماں نے الزام لگایا ہے کہ افتخار نامی گھنڈا اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کی نوجوان بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں گومل کی ماں بیٹی کے اقواہ کے وقت مسلح پر تھی کہ گھنڈوں نے اسے بھی نشانہ بنایا تھا مگر وہ بال بال بچ گئی تھی ذرا تصور کیجئے کہ کسی ماں کی جوان بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اسلاحہ کی نوک پر اقواہ کیا جا رہا ہو اور وہ اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی گومل کی ماں اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے دردر کی ٹھوکنیں کھا رہی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں شبیر نے گھنڈا گردی کے اس واقعے کی شدید مضمت کی ہے شبیر کا کہنا ہے کہ گومل کو فوری طور پر گھنڈوں سے آزادی دلائی جائے اور اس کی بے بس ماں کو زندہ رہنے کا حق دلایا جائے گومل کے اقواہ کے واقعے کے بعد سے اس کی ماں ایک رات بھی چین کی نین نہ سو سکی اس کی آنکھوں سے ہر بک تانسو بہتے رہتے ہیں اور اس کے دل سے ظالموں کے لیے بدعا نکلتی رہتی ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر تو دیکھے گا